بہت سارے حباب نے کل بھی پیغاب بھیجوائے زبانیں بھی کہا ابھی پھر چٹ بھیجی ہے کہ وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں تو دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکتی توبہ کر رہے ہیں آئندہ نکوکاری پرہیزگاری کے زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں جیسے نیت ہوتی ہے ویسے مراد مل جاتی ہے تو نیت کیجئے کہ اللہ مجھے آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما الحمدللہ وقفا وسلامنا علی عبادہ اللہی نستفع ام آباد جو احباب بیعت کرنا چاہتے ہیں یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمند باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہی والیوم الآخر والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمند باللہ ہی کما ہوا بی اسمائی ہی وصفاتی ہی وقبلتو جمیع احکامی ہی اکرارم باللسانے وتسدیکم بالقلب اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبده ورسوله استغفر اللہ ربی من کل ذمب واتوب الیه برحمتکا یا ارحم الراحمین ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیتو چکے ہیں چند اوراد وظائف ہیں جو کرنے بہت آسان ہیں ہمارے مشایخ عام طور پہ طلباء کو اوراد وظائف نہیں بتایا کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ طلباء ایسے تھے کہ ان کے دلوں میں پہلے ہی اللہ کی محبت بھری ہوتی تھی سنت کی اتباہ ہوتی تھی تقویہ ہوتا تھا تو ان کو پھر اوراد وظائل میں مشہول نہیں کرتے تھے آج کل دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں مگر دل میں وہ تڑپ نہیں ہوتی وہ محبت نہیں ہوتی وہ شوق نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ تھوڑے سے وظائف جو چند منٹ میں ہو جائیں وہ اس لیے بتائیں تاکہ ان کے اندر ایک وارمنس آئے محبت آئے چنانچہ ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ ہمیں مدارس کے محتمم شیوخ الحدیث بلا کے خود کہتے ہیں کہ جی آپ طلباء کو کچھ وظائف دینے جب سے آپ ہو کے گئے مدرسے کے ہر طالب نے تحجد کی پابندی شروع کر دی الحمدللہ جن طلباء کو فجر میں جگانے کے لیے دروازے پیٹتے تھے اور کہتے تھے وہ بچے تحجد کے پابند من جاتے ہیں درس حدیث کی حاضری بڑھ جاتی ہے وہ جگہ جہاں پر بچے دلچسپی نہیں رکھتے اللہ کی شان کے علمے ان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے کیونکہ تقویٰ آجاتے ہیں گناہوں سے بچنا آجاتے ہیں ورنہ تو آج یہ جو سیل فون کی مصیبت ہے اس نے نوجوانوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے اتنے تھوڑے سے وضائف کہ جو وہ چند منٹوں میں کر لیں ان کے تعلیم پہ بھی اثر نہ ہو اور ان کے دل میں محبت بھی بڑھے کون سے ہیں سو مرتبہ دروشری پڑھنا ایک مجلس میں پڑھ لیں یا آپ ہر نماز سے پہلے بیس بیس دفعہ ایک ایک دفعہ بڑھنے تو سو ہو جائے گا کون تھا مشکل کام ہے سو مرتبہ استغفار پڑھنا قرآن مجید کے روزانہ تلاوت کرنا یہ تینوں کام وہ ہیں جو اکثر طالب علم پہلے ہی کرتے ہیں دو کام اور ہیں ایک چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی طرف توجہ رکھنا اس کو کہتے ہیں انابت اللہ رجوع اللہ اسی کا نام ہے ذکر اللہ کہ اللہ کی طرف دھیان رہے قلب منیب اللہ کو بہت پسند ہے اور ایک کام کہ دس منٹ کے لیے ذکر قلبی صبح اور شام اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد پڑھائی سے جب فارغ ہو جائیں تو کوشش کریں کہ گپے مارنے کی بجائے حالات حاضرہ ڈسکس کرنے کی بجائے جلدی سو جائیں جلدی سونا بھی عشاء کے بعد سنت ہے اور آج اس سنت پر عمل کم ہوتا جا رہا ہے تو جلدی سونے کی سنت پر عمل کریں اور دوسرا کام یہ کریں کہ فجر کی عزام سے بیس منٹ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں اگر بیت الخلا میں زیادہ وقت لگتا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اب آدھا گھنٹہ کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا اس میں جلدی سے وضو کر لیں اور دو چار رکعت پڑھ لیں چار رکعت بھی چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں گے تو آپ کی یہ تحجد ایسے ہوگی جیسے دوسرے لوگ عشاء کے حضور سے فجر کی نماز پڑھ لیں آپ کے لیے یہ چار رکعت ہی بہت ہیں پھر اس کے بعد فجر کی نماز تک جو وقت ہوگا اس میں آپ دروشی بھی پڑھ سکتے ہیں استفار بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عادت یہ بنائیں کہ جیسے ہی اذان ہو فوراں مسجد میں آ جائیں بہت سارے طلباء کو دیکھا کہ وہ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں گپیں لگا رہے ہاں بھی چار منٹ باقی ہیں ہاں بھی دو منٹ باقی ہیں تو وہ مسجد سے باہر کھڑے ہو کے وقت گزارتے ہیں اور جب اقامت شروع ہوتی ہے تب مسجد میں داخل ہوتے ہیں ایسا نہ کریں جب پیریٹ نہیں ہے اذان ہو چکی تو پھر وضو کر مسجد میں آ جائیں سنت ادا کریں اگر بیٹھنے والی سنت بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہے تو طلبہ اس سنت کو زندہ کریں پانچ منٹ چار منٹ نماز سے پہلے انتظر وہ جو پانچ چار منٹ ہوں گے بس وہی ذکر قلبی کر لیں اتنا ذکر ہی کافی ہوگا کوئی الگ مراقبے کرنے کی ضرورت نہیں تو صرف اتنی سی بات کہ ایک ازان سے بیس منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں اور اس سے لے نماز تک درمیان میں یہ معاملات ہو جائیں گے اور دوسری بات کہ ازان سنتے ہی مسجد میں آنے کی عادت ڈال لیں اور کوشش یہ کریں کہ زندگی با باوضو گزارے ہر وقت نوجوان بچے تو جیسے ہی وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں ہم نے اپنی زندگی میں ایسے اقابر کو دیکھا ہے کہ جن کو کوئی بندہ بے وضو دیکھ نہیں سکتا تھا وہ ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے جیسے زندگی گزاریں گے ویسے موت آئے گی تو اللہ ایسے لوگوں کو باوضو موت بھی عطا فرمائے نوجوان بچوں کے لیے باوضو رہنا کوئی مشکل نہیں ہے ہمیں اس کا ایک مرتبہ تجربہ ہوا امام ربانی حضرت مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے کچھ لوگ تھے تو ہم ان کو ملنے کے لیے کروانی ہے ہم نے کہ بہت اچھا وہ جو تکویر پڑھنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے بچوں کو آواز دی بچوں نماز کے لیے آ جاؤ چھوٹے بڑے سارے پسینہ تھا لیکن آگئے اور سارے کھڑے ہو گئے اور سب نے نماز پڑھی ہمیں بڑی حیرت ہوئی نماز کے بعد آدم نے پوچھا جی یہ بچوں نے پہلے سے وضو کیا ہوا تھا وہ کہنے لگے کہ ہمارے خاندان میں اوپر سے یہ عمل چلا رہا ہے کہ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بچوں زندگی با وضو گزارو ہمارے گھروں میں پانچ سال سے عمر کا جو بچہ بھی آپ کو جاگتا نظر آئے گا ہمیشہ با وضو نظر آئے گا اب اگر لوگ پوری پوری زندگی با وضو گزارتے ہیں تو سبحان اللہ طالب علمی کا زمانہ تو بڑا ہی اچھا زمانہ ہوتا ہے تو با وضو رہنے کی کوشش کریں اور عزام فجر کی اس سے بیس منٹ آدھا گھنٹہ پہل ہے اگر آپ جلدی سے وضو کر لیتے ہیں بیت الخالہ سے جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تو بیس منٹ بہت ہیں اور اگر زیادہ وقت لگتا ہے کیونکہ کئی لوگ زیادہ وقت لگا دیتے ہیں ماشاء اللہ وہ بیت الخالہ میں ایسے جاتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتا ہے تو اگر زیادہ وقت لگتا ہے تو بھئی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں مگر آپ کا اس وقت چند رکعت چار رکعت چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھ لینا یہ بہت کافی ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بینک اکاؤنٹ اگر کوئی بندہ کھولے اور اس میں پانچ ہزار پی لاکھوں پتی کا نام آئے گا وہ پانچ ہزار والے کا نام بھی آئے گا بس یہی سوچا کریں کہ جہاں قیامت کے دن لسٹ پیش ہوگی شب زندہ داروں کی تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والوں کی جہاں لسٹ بنے گی وہاں چار رکعت سے ہی مگر نام جی ہم تو پڑھتے پڑھاتے ہیں تحجد کا ثواب مل جاتا ہے وہ تو بات بات بلکل ٹھیک ہے لیکن صحابہ بھی تو سارا دن یہی کام کرتے تھے پھر تحجد کا احتمام فرماتے تھے تو ہمیں احتمام کرنا چاہیے یاد رکھنا کہ عوام الناس جس طرح پانچ فرض نمازوں کا احتمام کرتے ہیں ہم طلباء کو چاہیے کہ ہم تحجد کا اس طرح احتمام کیا کریں تو پندرہ منٹ پہلے ازان سے اٹھنے کی عادت ڈالنے فجر کی ازان سے انشاءاللہ اسی میں یہ سارے معاملات ہو جائیں گے اور اور پھر اس کے بعد آپ ایک چیز محسوس کریں گے کہ سنت کا شوق بڑھ جائے گا اللہ کی محبت بڑھ جائے گی نیک باتیں سننے کا شوق بڑھ جائے گا آپ خود کہیں گے کہ مجھے اندر کا انسان بدلتا نظر آ رہے